اسلام علیکم آپ نیوز میں خوش آمدید میں ہوں میریم زفر اور میں ہوں نوید بلاولی سب سے پہلے آپ کی ہیڈ لائنز امریکی کرنسی تاریخ کی بلندیوں پر انٹر بینک میں ڈالر کی چار روپے باون پیسے کی اونچی چھلان ایک سو اکسٹھ روپے پچاس پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر دو روپے دس پیسے مہنگا ایک سو انسٹھ روپے پر ٹریڈنگ پاکستان سٹاک ایکسٹینج میں بھی مندی ہنڈرڈ انڈیکس میں ایک سوٹھ ہون پوائنٹس کی کمی چونتیس ازار بتیس پوائنٹس پر آ گیا مولانا فضو رحمان کی اے پی سی مشکلات کا شکار بین پی منگل کا اپوزیشن کی کانفرنس میں شرکت سے انکار وزیراعظم امران خان نے اختر منگل کو آج ملاقات کے لیے بلالیا چھے مطالبات پر عمل درامت کی یقین دہانی کرائیں گے جماعت اسلامی پہلے ہی اے پی سی میں شرکت سے انکار کر چکی ہے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا مشن مولانا فضو رحمان کی میزبانی میں اپوزیشن کا کچھ دیر میں اکٹ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اے این پی قومی وطن پارٹی کی رانما اے پی سی میں پہنچنا شروع بلاول بھٹو بھی شرکت کریں گے حکومت مخالف تحریک چیئرمن سینٹ کے خلاف تحریکی آدم اعتماد اور بجٹ منظوری روکنے کا معاملہ ایجنڈے کا حصہ کول جماعتی کانفرنس سے پہلے اپوزیشن کی پارلیمانی پاتھیوں کا اجلاس شہباز شریف کہتے ہیں آئی ایم ایف کا عوام دشمن بجٹ قبول نہیں عوام کو مہنگائی کے دلدل سے نکالیں گے مریم نواز کی بھی اپنے چچہ سے ملاقات آل پارٹیز کانفرنس اور سیاسی صورتحال پر مشاورت فردوس آشک آوان کا اپوزیشن پر تنز ٹویٹر پیغام میں کہا اے پی سی کی شاکار فلم سکرین پر آنے سے پہلے ہی اتر گئی مفادات کی قیدی قیادت ہر بار مولانا کو بلا کر ان کی کرسی کھینچ لیتی ہے اپوزیشن سے حکومت کو نہیں خود اپوزیشن کو خطرہ ہے جالی اکاؤنٹس کیس میں ایک اور گرفتاری نیب نے اومنی گروپ کے سربراہ انور مجید کے بیٹے عبدالغنی مجید کو پکڑ لیا کچھ دیر میں احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا پارک لین کیس میں آصف زرداری کی اوبوری زمانت کی درخواست پر سمات آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی رمضان شگر میلز اور منی لانڈرنگ کیس کی سمات نے اپنے حمزہ شہباز کو احتساب عدالت لاہور میں پیش کر دیا شہباز شریف کی حاضری سے استثناء کی درخواست بھی جمع مہنگائی کی آگ میں جلتے عوام پر گیس بم گرانے کی تیاریاں اقتصادی رابطہ کمیٹی آج گیس کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے گی گریلوس عارفین کے بلو میں 190 فیصد تک اضافے کا امکان بلوچستان کے علاقے لورالائی میں دہشتگردوں کا پولس لائن پر حملہ نا کام مقابلے میں تین دہشتگرد مارے گئے آپریشن میں ایک اہلکار بھی شہید آئی ایس پی آر کا کہنا ہے ایک خودکش بمبا بمبار کو داخلی گیت دو کو پولس لائن کے اندر حلاق کیا گیا کراچی میں پانی کا بوران ماری پور کے مکینوں کا پانی کی فرامی کے لیے اتجاج ٹرافک کی روانی متاثر پولیس نے گاڑیوں کو متبادل راستوں پر موڑنا شروع کر دیا چنیوٹ میں ظلم کی انتہا مازور والدین کی اکلوتی بیٹی کو اغواہ ہوئے دو ماہ گزر گئے پولیس نے ملزم تو کیا پکڑنے تھے علچہ والدین کو صلاح پر مجبور کرنے لگی بھارت کی ریاستی دہشتگردی جنت نظیر وادی مقبوضہ کشمیر لہو لہو کابس فوج نے ترال میں ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا علاقے میں انٹرنیٹ اور موبائل سرویس بن امریکی وزیر خارجہ کے دورہ کابل کے چند گھنٹے بعد ہی دو امریکی فوجی حلاق مائک پومپیو یکم ستمبر کو افغان ام سمجھوتا تیپ آنے کے لیے پر امید کہتے ہیں افغان ام مذاکرات میں پاکستان کا کردار بہت اہم ہے اور نشے سے انکار زندگی سے پیار پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج انصداد منشیات کا دن منایا جا رہا ہے دنیا بھر میں پینتیس کروڑ افراد نشے میں مبتلا ہر سال چالیس لاکھ لوگ موت کے موں میں چلے جاتے ہیں یہ تھی آپ کی ہر ڈائل آپ کی مزید خبریں اس پریک کے بعد